بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اس وقت میرے ساتھ مشال یوسف زی آپ جانتے ہیں کافی ماشاءاللہ بولڈ اپنین دیتی ہیں اپنا عمران خان کی آپ کو پتا ہے جو لیگل ٹیم ہے اس کا بھی بڑا اہم حصہ ہیں اس کے علاوہ جو لیگل کیسز پر ظاہر ہے وکیل کھل کے بات کر سکتے ہیں جو خان صاحب کا خفیہ ٹرائل اس وقت اڈیالا جیل میں منتقل کیا جا رہا ہے ایک بڑا سیکرٹ قسم کا ٹرائل اس پر میں اپن امیر فاروق صاحب زیر ارتواح کیسز ہیں جس میں توشہ خانہ کیس سے لے کے سائفر کیس تک کے بھی جو معاملات ہیں یہ معاملات کہاں تک پہنچے وکلہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں عمران خان کی جان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے بابا اروان صاحب نے بھی بات کی مشیل جوسف زی صاحبہ نے بھی بات کی اس کے علاوہ نہیں پہنچ ہوتا اکثر و بیشتر آپ کو بتاتے رہتے ہیں اور ابھی آج خان صاحب کی بشرا بی بی کی بھی ملاقات ہے اڈیالا جیل میں اور اس کے علاوہ جو مع کس کا اثر ہے اور کون اس پہ حاوی ہے اس وقت عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ سپیڈی ٹرائل کیوں اچانک شروع ہوا اور پھر اس کے علاوہ خان صاحب کی جو پارٹی چیرمنشپ ہے اس کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن میں درخواست چلی گئی ہے بلے کے نشان کی پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں پشاور ہائی کورٹ نے بڑے زبردست فیصلے کیے ابھی جس طرح آپ کے سامنے انہوں نے تحریک انصاف کو جلسے جلوس ریلیاں کرنے کی جو علی امین گنڈاپور صاحب کی شاید ریکویسٹی وہ بھی شاید مشال ملک مشال یوسف ضعی صاحبہ نے کی تھی اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا کردار باقی تمام کورٹ سے مختلف کیوں ہے اور وقلہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت اور علیمہ خان صاحب سے ظاہر کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے ایک تحریک جو چلانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اپنے پر امن اتجاج کے حوالے سے ان تمام چیزوں سے سوالات جو ہے مشال یوسف ضعی صاحبہ کے سامنے رکھتے ہیں ان سے بات کر جی مشال بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی ہے ایک ویڈیو جس میں آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے بابا روان صاحب نے بات کی نئیم پنجوتہ بھی کرتے ہیں ہم روزانہ تقریباً یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ اصل معاملات ہیں کیا یہ جان کو خطرہ کس طرح ہے وہ کرنا کیا چاہتے ہیں جی بالکل میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی آج کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہے اس ٹائم اور وہ خطرات ایسے ہیں کہ جب خان صاحب اٹک جیل میں تھے تو ہم نے اسلامباد آئی کورٹ میں ایک ریٹ پیٹیشن کی تھی کہ خان صاحب چونکہ ایکس پرائم منسٹر دے چکے ہیں تو ان کو ان کی ڈیزگنیشن کے مطابق تمام دفع سہولیات دی جائیں وہ ریٹ پیٹیشن پینڈنگ تھی تقریباً دو مہینوں تک پھر all of the sudden ریٹ پیٹیشن اپروو ہوئ اللہ ہوئی اور خان صاحب کو اڈیالا جیل شفٹ کیا گیا تو خان صاحب کو اڈیالا جیل شفٹ کرنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ خان صاحب کو ای یا بی کلاس دی جائے گی جو خان صاحب کی ڈیزگنیشن کے مطابق ہے لیکن جیسے ہی خان صاحب اڈیالا جیل آئے تو خان صاحب کو الٹا جی جو سی کلاس ہے اس سے بھی ہٹا کے ڈیت سیل جیسے ایک تنگ و تاری کوٹڑی ہوتی ہے اس میں رکھا گیا ان سے تمام بنیادی سہولتیں چھین لی گئی ان کے جو ہے نا جو ان کو واپ کرنے کی اجازت نہیں دی جاری تھی ان کو سیل سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جاری تھی ایون میں کہوں گی اگر جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ جو بندہ اگر ریلیکس موڈ میں کئی بیٹھتا ہے اس کی بھی پرمیشن نہیں تھی تنگ و تاری کوٹڑی ہے وہ اس کے علاوہ جو خان صاحب کا کھانا ہے وہ سیف نہیں ہے اور جہاں پہ خان صاحب کو رکھا گیا ہے کیونکہ اڈیالا جیل ہے آلہ پائے کے دشتگرد ہوتے ہیں وہاں پہ پورے پاکستان کو پتہ ہے تو اردگرد وہ لوگ بھی ہیں جس سیل میں خان صاحب ہے اس سیل کے اردگرد کانا صرف نہیں ہے ایون یہ اطلاعات ہیں بی بی کی طرف سے ہم ریٹ ٹوٹیشن میں بھی جا چکے ہیں کہ خان صاحب کو سلو پوائزن کیا جا رہا ہے اس تائم اس کے علاوہ یہ بھی ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ خدانا خاصتہ خان صاحب پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ مجھے بتا ہے کہ خان صاحب تو اس تائم ریاست کی کسٹڈی میں ہے تو خان صاحب کی سیفٹی ان سیکیورٹی تو ریاست کی ذمہ داری ہے ہمیں کیوں اطلاعات دے رہے ہیں ہمیں کیوں انفرمیشن دے رہے ہیں آپ سیفٹی ان سیکیورٹی انشور کرائیں آج تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل وادا صاحب کی بھی ایک اڑتی اڑتی خبر چل رہی ہے اگر وہ سچ ہے اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ کوئی ہارڈ ڈیزیز ہے یا وہ ہارڈ پیشنٹ رہے چکے ہیں تو یہ ان کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتا دیا کہ خان صاحب کی اس قسم کی کوئی بیماری نہیں دی تو ایک بیکراؤن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک پروپر سازش ہو رہی ہے اس تائم تو ہمارا اس تائم ہماری ذمہ داری تھی اور ہماری یوٹی تھی کہ ہم قوم کو آگاہ کریں کہ خان صاحب کی جان کو انتہائی شدید خطرات لاکھ ہیں ملکل اچھا اس میں دو تین بڑی اہم باتیں ایک تو یہ آپ کے خدشات ہیں جیسے پاکستان کا آپ کو پتا ہے ایک سیچویشن ری کہ جو پاکستان کے مقبول لیڈر تھے ان کے ساتھ جو ہو چکا ہے ماضی میں یا آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں اندر سے جو آپ کو کچھ لوگ کے ظاہر ہے آپ لوگ مقلہ ہیں آپ لوگوں کو لوگ جانتے ہیں میں آپ کو ہمیں خدشات نہیں ہیں ہمیں اطلاعات ہیں اور اس اطلاعات کو جو ویٹ کیا ہے تو فیصل وارڈا صاحب کے سٹیٹمنٹ نے ویٹ کر دیا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ آرڑی ایک بیگراؤنڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے آج کل سلو پوائزن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم جو میرا ٹویٹ تھا یا میرا جو ویڈیو بیان تھا وہ اس لیے قوم کو آگاہ کرنے کے لیے بھی اور قوم کو خان صاحب کی آواز بننے کی اپیل بھی تھی کہ جو ہے ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ایک بہت بڑی سازش رچائی جا رہی ہے اور پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا بلکل فیصل وارڈا کے والے صاحب نے بات کی تو انہوں نے تین پیشن گوئیاں گئی تھی اور وہ تینوں پیشن گوئیاں ایسی تھی جو پاکستان کے جو تمام ٹاپ صاحبی ہیں کسی کے پاس بھی یہ خبر نہیں تھی لیکن فیصل وارڈا نے دو دن پہلے بتائی تھی وہ باتیں اور جو آپ نے سلو پوائزن کی بات کی وہ بھی کر ہم ماضی میں دیکھے تو ڈاکٹر ازوان ہے ایف آئی اے کے ابھی جو عمران خان کے جو مدعی ہیں اس میں انسپیکٹر وزیر آباد کیس میں ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے ہیں ماضی میں تو آپ کی باتیں بلکل درست ہیں آپ کے خطشات جو ہیں اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں جو وہ بلکل درست ثابت نہ ہو لیکن آپ کی اطلاعات جو ہیں وہ بلکل ان کو آپ ویلڈ باتیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں ایز ایز ای لائر آپ لوگ کی ملاقاتیں بھی عمران خان سے ہوتی ہیں باہر آکے آپ سب لوگ بتاتے بھی ہیں خان صاحب کا عظم حوصلہ ان کا کھانا یہ ساری باتیں عوام کو پتے ہیں کہ عمران خان ٹوٹنے والے نہیں ہیں وہ حصلے سے کھڑے ہیں موجود ہیں اور وہ کھڑے نہیں کے ظاہر ایک بڑے لیڈر ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو عمران خان سے اب ملاقات بھی ہوئی آپ کی ایک امپریشن جو عوام میں نظر آ رہا ہے کہ کارکنوں کے حوالے سے عمران خان بہت پریشان ہے اور یہ ان کے اوپر ایک دباؤ پڑ سکتا ہے ماضی میں سعودی عرب آپ کو یاد ہوگا ملیشیا کا دورہ انہوں نے کینسل کیا کہ لوگوں کا روزگار نہ جائے اس کے علاوہ جو کارکنوں پر ظلم ہو رہے ہیں جس طرح جبر ہو رہے ہیں جس طرح ان کے کاروبار ان کے بچے بزرگ عورتیں تو کیا یہ چیز آپ نے نوٹ کی کہ عمران خان پر یہ کوئی ایسا دباؤ ڈال سکتے ہیں یا ایسا کوئی دباؤ موجود ہے اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کارکنوں کے حوالے سے پاکستانیوں کے حوالے سے جی جی بالکل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب بہت نرم دل بھی ہے اور ہمیشہ معاف کرنے والے بھی ہیں لیکن اس ٹائم کیونکہ ہماری جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ کارکنان کے بارے میں بات کرتے ہیں سپیشلی فیمیلز کے بارے میں بات کرتے ہیں جب فیمیل پریزنرز ہیں انہوں نے ابھی تک جتنے بھی بکلا کی تین سے ملاقاتیں ہو چکی کسی کو بھی نہیں کہا میری رہائی کب ہوگی میری زمانتے کب ہوگی ان کو پتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کرتیز ہیں کہ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا پہ ہے کوئی کچھ ٹرمز ان کنڈیشن ہے ہاں وہ صرف یہ بات کرتے ہیں پتہ میں نے حقیقی ازادی کے لیے قربانی دیری پڑتی ہے میں نے بھی دے دی باقی جو لوگ ہیں انہوں نے بھی دے دی یہ جتو جہد جائی رہے گی اور پتہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہاں ایک بات بار بار وہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے فری ان فیر الیکشن کرنا ہے اس کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرے دیکھیں یہ جو ساری قربانیاں جن جن جو لوگ بھی پچھلے پانچ مہینوں سے اندر ہیں تو انہوں نے قربانی دی ہے نا اس ملک کے لیے اس ملک کو اگر ہمیں دلدل سے نکالنا ہے فری ان فیر الیکشن کے بغیر وہ پاسیبل ہی نہیں ہے تو اگر کوئی بھی بات ہو اس بات کے لیے ہو رہی ہے کہ الیکشن کریں اور مطلب پاکستان کے عوام کو ریپرزنٹیشن دے تاکہ پاکستان اس دلدل سے نکلے بلکل اچھا یہ بتائیں کہ ابھی ایسا لائر آپ نے جو خفیہ ٹرائل یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اڈیالا جیل میں جج ساب کو پتا نہیں تھا ایک نوٹفکیشن آیا وزارت قانون کی طرف سے اور اس کے بعد پر ٹرائل جو ہے وہ سیکرٹ ٹرائل ہوگا آپ لوگ کی بڑی ایک منیمم ایکسس ہے لائرز کی وہاں پہ اور یہ تو بڑے بڑے ٹاپ دہشتگردوں کے سرے کے ٹرائل ہوتے ہیں ایکس ستمبر سے پہلے پہلے یہ لوگ اسے پائے تکمیل تک پوچھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھائیس گواہ ہے اس معاملے میں جرہ ہونی ہے توشہ خانہ میں دو گواہ تھے اور وہ اتنا لمبا معاملہ ہوا تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ایسا لائر اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں بلکل ایسا لائر تو میں کہوں گی قانون کی دجیاں اڑا ہی جا رہی ہیں اس ٹائم اگر جو کبھی بھی آپ نے اس پاکستان کی سیونٹی پائیئرز ہیسٹری میں نہیں دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا جج ملزب کے پاس جاتا ہے پاکستان کی تاریخ بدلی ہے کہ اس ٹائم جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پر اس سائفر کیس ڈال ہے تو جج صاحب خود جیل جا ہے اگر سیکیورٹی کا مسئلہ تھا تو ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جب ٹونٹی نویمبر کے بعد ہم کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کو خطرہ ہے لیکن یہ پھر بھی خان صاحب بیمار ہوتے تھے خان صاحب نے دو تین مائنر آپریشنز بھی کرائے اس کے باوجود چمپریشن ہوتا تھا یہ لوگ کہتے تھے پہنچے ورنہ زمانہ تھی خارج ہو جائیں گی دیڈ لائنز دیتے رہتے تھے اور ایک ایک دن میں بیس بیس پیشی اب بکتاتے تھے اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی سائفر جوہنا سیکیورٹی تریڈ سے تو میں بتاؤں کہ یہ پاکستان کے ایک جو توشہ خانہ کیس تھا تو توشہ خانہ کیس کا الٹرا پرومیکس ہو رہا ہے کہہ رہے تھے کہ جج دلاور نہیں ہے جج دلیر ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید جج دلاور سے زیادہ اپنی سرپس دینا چاہتے ہوں گے اور اس ٹائم کیونکہ ٹرائل ہو رہا ہے تو یہ ٹرائل توشہ خانہ سے زیادہ سپیڈی پروسس میں ہوگا کھلیاں باتیں کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا سزا سنانا چاہ رہے ہیں اس میں لگے جس طریقے سے خان صاحب نے توشہ خانہ میں سرپرائز دیا تھا اور 34 کسٹنز کے آنسرز میں آخر میں کہہ دیا تھا کہ گڑی تو بیچی ملٹری سیکیٹری برگیڈی اور وسیم چیما نے دی جو آج کل کے میجر جنرل ہے ان سے جا کے پوچھ لے ریسیدے بھی لے لے اور بتائیں کہ کس کولم میں کون سی اندراج کیوں رہی ہوا اب بھی بھی خان صاحب سرپرائز دیں گے خان صاحب جیل کے اندر بھی یہی بات کر رہے ہیں اچھا یہ بڑا آپ نے ایمپورٹنٹ بات کی تو سائفر میں خان صاحب کے پاس کوئی ایسا سرپرائز موجود ہے جو یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے جی جی بالکل ایسا ہے اور جن کو لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا ایک قدم پیچھے ہو کے چلیں گے اور ایک قدم کوئی وہ والی بات ہوگی تو نہیں ہوگا یہ یقین رہے کہ خان صاحب دو قدم آگے بڑھ کے بات کریں گے اور اس کیونکہ انہوں نے جو کرنا تھا یہ لوگ کر چکے ہیں لیکن چونکہ یہ ساری کہانی پاکستان کی سوبرانیٹی کے لیے ہے پاکستان کی بقاہ کے لیے ہے تو چونکہ اب سائفر ایک بہت بڑی سازش ہوئی تھے بہت بڑی مداخلتی پاکستان کی سوبرانیٹی کو ترہتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اس پہ یا وہ کہتے ہیں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دیں گے وہ بڑھ ہند بات کر رہے جو ڈے فرس سے کر رہے ہیں انہوں نے اس دن جیل میں بھی کہا کہ میں نے جو سٹیٹمنٹ میرا سائفر والا ہے میرا وہی سائفر والا سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے ایف آئی اے میں دیا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائے فری ان فیئر انکوائری کرائے اور آپ ملک کو بتائیں کہ کتنی چلی یہاں پہ مشہل صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو باتیں پبلکلی خان صاحب نے کی وہ تو سب کو پتا ہے ان کے حلف کے متعلق بھی پتا ہے اس وقت جو کیس ریپیزنٹ ہے وہ کون کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں سائفر کا کیس سلمان سردر صاحب سلمان سردر صاحب اچھا ابھی اس کا مطلب ہے خان صاحب سائفر کو ہم نے طورہ سے ڈیوائٹ کیا ہوا ہے تو کچھ پورشن لطیف کوسا صاحب دیکھ رہے ہیں کچھ پورشن سلمان سردر صاحب دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ظاہر ہے پبلکلی خان صاحب نے بہت ساری بات ہے جیسے وہ ملٹری سیکٹری کے بارے میں آپ نے بتایا ہے وہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا اس کے بعد اچانک کیس سارا بدل گیا تو سائفر میں عمران خان صاحب ایک بڑا سرپرائز انہیں دے کے اس کیس کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں جیسے بالکل اور میں آپ کو بتا ہوں یہ کیس ان کی پاؤں کی زنجیر بنے گا یہ اب آگے دیکھتے جائیں کہ کیا ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ یہ ایک اور چیز جو ابھی معاملہ آپ چونکہ خیبر پختون خواہ سے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اتنی دلیری سے بڑے فیصلے دبانگو تحل کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو جل سے کمپین کرنے کی یہ تمام معاملات بھی یہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی انہوں نے رہائی بھی کروا دی پھر شریار افریدی اور شندانہ کے معاملہ بھی تھا پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف ہم دیکھیں تو جج آمیر فاروق صاحب ایسے لگتا ہے کمپرمائزڈ ہوئے میں ہیں دس کیسز کے اوپر ان کے فیصلے محفوظ التواہ میں پڑے ہوئے ہیں اگر وہ دے دیتے فیصلے تو شایدین ہی نہ دیکھنا پڑتے تو ایسا لائر آپ تو بیل کرتے ہیں ججز سے تو آپ کو کیا لگ رہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں ایک جوڈیشنل ریفرنس دائر کریں اس ججز کے خلاف کوئی ایسی کوئی رپورٹ کریں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں جی پہلے تو میں آپ کو بتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ میں اس سائم ایسا فیصلے اس لئے آ رہے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ رول آف لاؤ پر بلیو رکھتا ہے وہاں پر ججز کی کوئی ڈیویجن نہیں ہے وہاں پر سارے ججز ایک ہی پیچ پر ہیں جب پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ہے آپ ان کی پاسٹ ہسٹری دیکھ لیں تو وہ انتہائی ہی پرنسپل بند ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی آپ ان کی لیگل سے لے کر آپ ان کی جوڈیشل کیریئر دیکھ لیں تو انہوں نے کبھی کسی چیز پر کمپرمائز دی بلکل بڑی نیٹ ان کلین اس میں کوئی شک نہیں اماندار جا جائے انہوں نے اس لئے رول آف لاؤ پر سٹین لیا ہوئے تو آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختنخواہ کی جو تریٹری ہے وہ توڑی سیف ہو گئی ہے وہاں پر انہوں نے تو روایات پختنوں کی روایات کی بھی دجیہ اڑا دیتی چادر اور چھاڑی وقتی بھی پامالی کرنا شروع کر دیتی لیکن چونکہ انہوں نے ٹیف جسوس پشاور ہائی کورٹ کی ہی بدولت خیبر پختنخواہ ٹھوڑا سیف ہو گیا ہے لیکن چونکہ اسلامباد اور لاہور میں ایک تو دیجر ہے ججز کی انتہائی درجے کی دوسری وہاں پر یہ ہے کہ ججز جو اوت لیا ہوئے اس اوت سے وہ سنسیر نہیں ہے وہ ان کی پولیٹیکل شاہد اپنی ان کی جو پولیٹیکل افیلیشن ہے وہ اس سے زیادہ سنسیر ہیں اگر وہ اپنے اوت سے سنسیر ہو جائیں گے تو اس اور اپنے پاکستان کے عوام یا ان کی صوبے کے عوام کے جو آئینی حقوق ہے ان کا تحفظ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان جو اینکی سیفٹی اور سیکیورٹی اور اس کی سوبریٹی بلکہ یہ بات تو درست ہے جج نہیں بولتا اس کا فیصلہ بولتا ہے تو ان کے فیصلے تو بول رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمیں جو جنہوں نے اصاف کرنا ہوتے وہ ایک دن میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح کر لیتے ہیں کہ جس کو غیر قانونی آپ یقین کریں جو بندہ اٹھایا گیا تھا اس کو اغوا کیا گیا تھا اس کو اغوا کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے کہا چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کریں جس کے پاس بھی ہو چوبیس گھنٹے کے اندر پیش کریں کیا وہ بندہ انہیں انشور کی انہیں یہ بات بھی کہی کہ اگر ہمارے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوگی تو یا ہم گر جائیں گے آپ سب کو گر گجوائیں گے تو آپ یہ سب کان کھول کے سن لے کہ آپ سب گر جائیں گے کہ جس سے کانون بلکل انہوں نے ابھی یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ کوئی حکم عدولی ہوئی کسی بھی کورٹ کی تو اس بندے کی خیر نہیں اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو یہ جو معاملات خان صاحب کہیں یہ آپ پشاورہائی کورٹ میں کیوں نہیں ٹرانسٹر کروا سکتے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا خان صاحب کا تو ویسے بھی میرے ہمیں میاں والی کا ڈومی شر چونگی تمام افعیاری تھی وہ اسلامباد کی جوریسڈکشن کے اندر ہوئی تھی یا لاہور کی جوریسڈکشن کے اندر ہوئی تھی ہم سپریم کورٹ گئے تھے سپریم کورٹ ہم صرف اس لیے گئے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ چونکہ خان صاحب کو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب پہ اعتبار نہیں ہے تو ہم نے سپریم کورٹ میں تقاضی یہی ہے کہ آپ کو اپنے مجھے پہ اس پہ اعتبار ہونا چاہیے اس کے فیصلے پہ اعتبار ہونا چاہیے لیکن چونکہ وہ ریٹ پیٹیشن بھی ابھی تک پینڈنگ ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کی بھی تمام یا تو ریٹ پیٹیشن لگتی نہیں ہے یا فیصلے نہیں آتے اور جب فیصلے آ جاتے وہ محفوظ ہو جاتے اور وہ محفوظ پر غائب ہو جاتے اور پھر ریٹ پیٹیشن لگتی ہے جدی وہ قریب ساتھ تماشاں لگائے ہوئے لیکن اس ٹائم میں خود کو خود ہی ایکسپوز کر رہے ہیں جی اچھا دینا یہاں سے بڑا آپ سے امپورٹن سوال ہے اس وقت خان صاحب کے بھکلا کی ریپرزنیٹیشن دیکھے تو بڑے قابل لوگ ہیں آپ سارے آپ سب لوگ ہی کٹھے ہو کر سپریم کورٹ جا کے اب ان کی اوپن آپ کو پتا ہے لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی ہے ڈیلی لگی رہتی ہے تو آپ لوگ وہاں جا کے چیف جسٹس کازی فائز صاحب کے سامنے اور جو سترہ ججز ہیں ان کے سامنے یہ معاملہ کیوں نہیں رکھتے کہ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہم یہاں پہ سارے نامیگرامی ججز ہیں سوری بھکلا ہیں تو آپ ہماری یہ سنے پٹیشن کے ہمارے جو کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ سب لوگ ایسا فیصلہ کر کے کوئی انصاف لیگل فورم جس طرح کون سے ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ اتجاج کریں اس طرح آپ لوگ سپریم کورٹ میں اتجاج کیونکہ ہمیں تو نہیں جانے دیں گے کسی عوام کے بندے لیکن آپ کی رسائی ہے تو آپ لوگ وہاں کیوں نہیں جا کے اتجاج کریں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چونکہ کازی فائزی صاحب پاکستان کے منصف ہے پاکستان کی عدالت کی سب سے بڑی کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر وہ اکھلا ہیں یا عوام ہیں سب سے ایک برابر ہیں اگر ہم اپیل میں جائے لیکن آپ کی بات چونکہ صحیح ہم نے کالا کوٹ پینا ہوا ہے ہمیں ایک برادری کے لوگ ہیں تو ہوتا ہے اس پر اپنی سٹریٹیجیز ہوں گی لیکن اگر پاکستان کی عوام اپنی ہی کیپیسٹی میں چیف جسٹس کازی فائزی صاحب کو خط لکے کہ کتنی بڑی بائیلیشن ہو رہی ہے پاکستان میں آئینی اور ان کے حقوق کی تو مجھے امید ہے کافی چیزیں چل رہی ہیں تو اس ٹائم میں کومنٹ کرنا تو نہیں چاہوں گی لیکن ہمارا سارا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ پیڑھ نہیں پیڑھ نہیں پیڑھ کہ ہم سپر اپنی پر گئے نہیں ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم تو کلیام کہہ رہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس ٹائم پارشل ہے ہمارے فیصلے نہیں ہو رہے اور خان صاحب کو ادم اعتماد ہے وہ ساری چیزیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہے ہیں اب چونکہ کل انہ نے سارا پروگرام چل رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو کنوکشن دی جائے اور ایسی کنوکشن دی جائے تاکہ وہ جلد اس سے باہر نہ آسکے کیونکہ خان صاحب نے کوئی انکار کر دیا کہ وہ باہر جائیں گی نہیں اچھا اس میں جو جس طرح ان کے حالات نظر آرہے ہیں کنوکشن کی طرف یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں اس کا نیکس سٹیپ کیا ہے اس کے بعد کیا آپ لوگ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ سپریم کورٹ میں جائے گی یا آپ دیریکٹ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں دیریکٹ سپریم کورٹ نہیں جا سکتے آپ کسی بھی ایک پلیٹ فارم کو یا فورم کو بائی پاس کر کے آپ نہیں جا سکتے لگلی اگر میں بات کروں ہم نے ہائی کورٹ ہی جانا ہے پھر ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ ہی جانا ہے اب چونکہ یہ زبان صدیام یہ باتیں ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو میجر پنیلٹی ہو اس میں میجر پنیلٹی میں آپ کو بالتا ہوں پاکستان میں دو میجر پنیلٹی ہوتی ہے ڈیتھ پنیشمنٹ ہوتی ہے لائیف امپلیزمنٹ ہوتی ہے لائیف امپلیزمنٹ چودہ سال کی ہوتی ہے تو مطلب ان کا پروگرام یہی ہے کہ جی فیصلہ ان کو جج صاحب تک پہن چکا ہے اور ان نے چودہ سال کی سزا دینی ہے تو اس کے لیے سارا پروگرام بنا رہے اور سارا کچھ کر رہے ہیں اس کے لیے لیکن میں بتاؤں کہ ان کو بھی اتنا آسان نہیں ہے یہ کیس ان کی پاؤں کی زنجیر بنے گا جس طریقے سے بلکل بنے گا کیونکہ خان صاحب کے وہی بہت سائنسز ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ہاں بلکل سائی فارائیتہ مداخلہ تو بھی تھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عوام کو بتایا ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس میں سازش کی ہیں اس کو اٹھالا ٹکائیں لیکل پوائنٹ پہ تو کیس جو ہے وہ میں تو وکیل نہیں ہوں لیکن میں اپنے وی لاغ میں اس کیس کو دلائل سے اڑا سکتا ہوں آپ تو ظاہر ہے افکورس لائر ہیں آپ کے لیے تو بلا سکتا ہے بچہ بچہ اس ٹائم ان کو اڑا سکتا ہے حقیقت ہے یہ بات بلکل صحیح ہے واقعی جب اتنا سیدھا سیدھا کیس ہو تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ظاہر ہے چنرل باجوا صاحب کا نام آئے گا اچھا یہ بتائیں آپ بڑا بولڈ جو ہے آپ کا سٹانس ہے آپ کھل کے بات کرتی ہیں تو جس طرح کے حالات جا رہے ہیں جہاں آپ کو پتا ہے چادر چاردیواری کا تحفظ خواتین بچے بزرگ اب یہ چیزیں مائنر ہو چکی ہیں تو ایسی صورتحال میں جہاں پہ کیا آپ کو اپنی سیفٹی کے حساب سے کوئی ایکسٹرا کوشس ہیں آپ اس وقت بلکل ہر کوئی ہوتا ہے جس لیکن سچ اور حق بولنا پڑتا ہے کیونکہ اس سے اگر سچ اور حق نہیں بولیں گے تو یہ ملک آلی ڈلزل میں جا چکا ہے ہم اس کو ایسے پوائنٹ پہ لے جانے سے بچا رہے ہیں کہ جہاں پہ کوئی بھی ٹرننگ پوائنٹ نہ ہو کوئی بھی پیرا نہ حمال لیا ہو نہ کسی اور کے لی ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت ہم سب نے اس ڈلزل سے نکالنا ہے بلکل اس وقت جو ہو رہے جو قانون کی دجیاں اڑائیں جا رہی ہیں جو آئین کی دجیاں اڑائیں جا رہی ہیں تو یہ تو حدیث بھی ہے اور یہ تو روایات بھی ہیں کہ آپ پہلے اپنے ہاتھ سے روکے اپنے ہاتھ سے نہیں روچ سکتے تو سب سے کمترین درجہ یہ کہ آپ بولیں اس کے خلاف آپ اپنی عواز ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم صرف میں بتاؤں لوگ کہتے ہیں کہ نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے کوئی کہتا ہے کہ لیٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے کافی چیزیں ہو رہی ہیں جب سائفر ہوا تھا رجیل چینج ہوا تھا خان صاحب رات کو ڈائری لے کر گئے تھے پورے پاکستان کی عوام اگلے دن پورا منطری کے سے نکلی تھی کہ نہیں نکلی تھی ملکو اگلے دن نے نکلی تھی اب ہماری باری ہے کہ ہمیں ان کی لیے کرنا ہے اپنے ملک کی لیے کرنا ہے دیکھیں یہ کسی پارٹی کی لڑائی نہیں ہے یہ کسی لیڈر کی لڑائی نہیں ہے یہ ہمارے ملک کی لڑائی ہے اور آپ کو ایک بات بتاتیوں صداعہ حسین کو دیکھیں نا ان کے بعد ہی رہا کر کیا حال ہوا ہے آج تک آگ و پور میں کیل رہا ہے بلکل کذافی کا سب کا بلکل صحیح بات انہوں نے لیڈرشپ بتایا بلکل صحیح اچھا یہ بتائیں آپ کی کوٹ میں ان ہیرنگز کے دوران جو ہے وہ علیمہ خان صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے عزمہ جو عمران خان صاحب کی سسٹر ان سے ملاقات ہوتی آپ انہیں یہ بات اگر کسی طرح کنوے کریں کہ عوام تو نکلنے کے لیے تیار ہے لیکن ان کے تو ذاتی مسئلہ ان کے بھائی ہیں تو وہ اگر لیڈ کرے تو عوام تیار ہے کیا ایسا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ملاقات میں یہ تو ہم بہت کہہ رہی ہیں لیکن اس تائم جو کہ پارٹی کورٹ کمیٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی پارٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن آئے گی اگر نہیں آتی عوام میں اگر نکل لائے تو عوام نے اپنی ہی نکل لائے مطلب یہ چھوڑ دے کہ کسی پارٹی کی تحریک ہے یہ خان صاحب یہ ملک کی لائی ہے ہم سب نے اپنے انڈیویجویل نکل دیکھنا چھوڑ دینا ہے کیونکہ دیکھیں عوام نو مہی کو بھی پیسفلی نکلی تھی لیکن کچھ اور لوگ شامل ہو گئے تھے اور انتشار پہل گیا تھا تو لوگ اس پار پہ ہم نکلیں اور پھر کوئی اور لوگ یہ تو سازشی لوگ ہیں تو کچھ بھی کر سکتے پاکستان کی روایات کی درمیان دی پاکستان پہ کرے بھی ہیں اور پھر بکتے بھی ہو تو اس وقت آپ پارٹی میں ظاہر ہے آپ کے candidate کا مسئلہ ہے ٹکٹ دینے کا مسئلہ الیکشن سر پہ ہیں تو اگر پارٹی آپ کو ٹکٹ دے مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا بھلا شب آپ خیبر نواز کی زمانہ ضبط کرا دے گا لیکن اس آئرن لیڈیز موجود ہے لاہور میں جو تخت لاہور کو الٹا دے گی بس ان کو صرف باہر آنے دے یہ چھوڑ دے کوئی گرد نہیں رہ چکا ہے لاہور لاہور اب خان صاحب کا ہے اور میں بتاؤ اس نو میں سانہے کے بعد انہوں نے ظلم و ذتم ڈائے ہیں ایسے ایسے لوگ ابرے ہیں کہ ان کی اکل ٹکانے آ جائے گی صرف الیکشن ہونے دے میں آپ کو سمپل ایزامپل دوں گی یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ سنم جاوے طیبہ راج جائے بہت سی فیمیل اندر ہیں بس بڑا قیمتی وقت دیا اور بڑی ایمپورٹن انفرمیشن سپیشلی انٹرنز آف تیلیگل اپنین وہ آپ نے جو بتایا لوگوں کو سمجھ آ رہیں گی اور آپ کا بہت شکریہ بڑا اچھا بولتی اپنا خیال رکھیں حفاظت کریں اللہ طلاح آپ کو محفوظ رکھے انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے جوڑے رہیں آم thank you so much thank you بہت شکریہ آم اللہ